رادہ سوامی دیال کی دیا رادہ سوامی سہائے رادہ ویسے تو اتوار کا جن ہمارا ستسنگ کے لئے ہی ہوتا ہے اور سب کو پتا بھی ہے اس جن میں ستسنگ کے علاوہ کوئی بیماری روگ تکلیف ان چیزوں کے بارے میں تائم نہیں دیا جاتا سوامی سہے لے کے سکروار تک کے دن سب آپ لوگوں کے لئے اپنے نجے کاریے کے لئے کسی چیز کے لئے صلاح کرنے کے لئے بازن بندگی کے لئے سوال کرنے کے لئے کوئی بھی کسی پرکار کا دیان میں ابھیاس میں یا بھگتی میں کوئی رکاوٹ کی بات ہے پوچھنے کا پورا عدیقار دیا جاتا ہے ستسنگ بہت اونچی چیز ہے لیکن ستسنگ کو لوگ ستسنگ مانتے نہیں ہیں ستسنگ کا نام لے کے اس یوگ میں تو انیک پرکار کے ناٹک بازی ڈرامے بازی نوٹنگ کیا ہونے لگی ناچنا کودنا ستسنگوں میں ہونے لگیا جن چیزوں کا ستسنگ میں نشید بتایا جاتا ہے انہی چیزوں کو ستسنگ میں آج اپنایا جاتا ہے اور اس کو نام ستسنگ کا دیتے ہیں ستسنگ کے دو معنی بھی اگر آدمی سمجھنے کا پریاس کرے تو اس میں تو شرف ستھ شرف بھگتی پربو کے گنگان یا ان کی مہمہ ان کی چرچہ ان چیزوں کے شواید دوسری چیزوں کا تو جھکری نہیں ہونا چاہیے پرنتو منمرجی کے گیت منمرجی کے بھجن راگ گانا اُچھڑنا کودنا ناچنا تاری بھجانا کرم کانڈ ہو گیا بھگتی نہیں ہے اس سنتوں کا درجہ بہت اونچا تھا لیکن آج کے جوانے میں تو سنتوں کا ہی پتہ نہیں کون سنت ہے بھیس بنا لیا سنت بن گی کسی کی ضرورت نہیں کوئی پہچان نہیں کوئی کرنی نہیں کوئی بھید نہیں اگلوں نے کبھی ایک منٹ دھیان میں بیٹھ کے نہیں دیکھا کبھی انہوں نے تب ساتھ نہ نہیں کی اور وہ لوگ گروہ بانکے بیٹھے بھوڑے جیو ہیں یہ چلے جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لئے سوچتے ہیں کہ چلو لیک دو منٹ سن کے آ جائیں گے ہمارا کیا جاتا ہے لیکن ان کے سننے سے ان کو کیا فرق پڑا ہے کتھائیں ہوتی ہیں کتھاؤں میں جاتے ہیں لوگ اچھی باتیں جانا چاہیے اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں سننی چاہیے سن کے ان کو گننا بھی چاہیے بری چیز نہیں ہے کیرتن ہے سچنگ ہے کتھا ہے کوئی وارتہ ہے کوئی دھار میں ایک چرچہ ہے جانا چاہیے کسین کسی روپ میں تمہیں اچھی شکشہ وہ دیتے ہیں پرنتو جب سننے والا ان کو اپنانا نہیں چاہتا سننا ہی نہیں چاہتا ان میں دل کو لگاتا ہی نہیں ہے برائیاں تیاغتا نہیں ہے وہی کھیال وہی وچار وہی سوچ دن رات ان کے وہی تانہ بانہ من میں بنتے رہتے ہیں تو پھر ان کو سچنگ کا لاگ کیا ہوا یہ بانی جو کبیر صاحب کی ایسی ویسی بانی نہیں تھی اپنی تلنا کر کے دیکھا درو کہ ان مہا پرسوں نے جو بچن فرمائے ہیں ان بچن کا کتنا مہتو ہے سادی سی بات میں ہم تو گاہ کے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں گاہ دیا یاد کیا کہتے ہیں لاگی رے تنمن دھنبازی سنساریوں کی نہیں بھگتی کے مارک پر چلتے ہو تو تنمن دھنکی بازی لگانی پڑتی ہے من کے بینا کوئی کام نہیں ہوتا تن ایک ساد اس کے مادیم سے کرتے ہیں دھن سنساری میں اونچی چیز مانی جاتی ہے جسے سنساری پدارتوں کی خرید پروپت ہوتی ہے جو ہمیں سنساری وستو اور سنساری پدارتوں کو پرابت کرنے میں مدد دیتے ہیں سہولیے دیتے ہیں وہ دھن ویسے تو دھن اگر کہو گے تو سنتوں نے دھن رام نام روپی دھن کو مانیا اور کسی دھن کو مانتے ہی نہیں کہتے ہیں سادو مارے رام نام دھن کھیتی ہم تو رام نام دھن کی کھیتی کرتے ہیں رام نام دھن کا ویپار کرتے ہیں رام نام دھن کا ہی ہمارے پاس بھندار ہوتا ہے اور اس کے شوائے ہمیں کوئی دوسری چیز اچھی بھی نہیں لیکن اس کی بازی لگانے کے لیے آسان کام نہیں ہے انسان اتنی سی بھی ایک کانٹا لگ جائے وہ تکلیف سین نہیں کر سکتا وہ کانٹا اچانک لگتا ہے تھوڑی سی ٹھوکر لگ جاتی ہے کتنی دن تک ہائی توبہ کرتے رہتے ہو کبھی دوائی کبھی مالیس کبھی اس کو شیکنہ کبھی ٹھنڈا کبھی گرم کبھی پٹی کچھ کچھ کرتے ہو لیکن یہ بھکتی کا مارک ایسا ہے جس میں جان بھج کے چوٹ کھائی جاتی ہے وہ چوٹ دکھانے کے نہیں وہ چوٹ ہردے بھی لگتی ہے اور وہ چوٹ سنتوں کے بچن سے لگتی ہے بانی میں آیا ہے برچی نہ ماری میرے گیاسی نہ ماری گیان کرد کر ڈا رہا ہے بان میرے مارا ہے میرے ست گرو سیل سامان بان میرے مارا ہے کہ ست گرو سیل کے سامان بان وہ بان سیل کے سامان لگتے ہیں وہ روچک کتھا نہیں ہے وہ منورنزن کی باتیں نہیں ہیں وہ ہردے کو بیندتی ہیں وہاں تن مندن کی بازی لگتی ہے بینا بازی لگائے ملتا ہے کیا ست گرو کی کرپہ سے آج کا دن یاد دلا جو ایسے تو پتا ہوا آپ جب میری 29 سال کی عمر تھی اسی سات تاریخ کو سات جولائی 19 سست تار کو مگرو کی سرن میں آیا تھا کتنے سال ہوگے چھاریس سال ہوگے چھاریس سال کے جیون میں جتنے اتار چڑھاؤ جتنے لوگوں کے ویچار کھالات میرے پرتی ان کی بھاونہ ہیں دنیا داروں کے سوچ جو انبھا ہوئے وہ دیکھے ان کے کارن وہ بھکتی پکتی چلی گئے کچھی نہیں ہوئی پکتی چلی گئے کیونکہ جو راستہ چنیا تھا اس کے لیے میں نے اسی چیز پہ دھیان دیا کہ مجھے چلنا ہی اسی چیز پہ تو جس سچے راستے پہ چلو گئے ارچل آئیں گی بڑی پریشانی آتی ہے تمہارے اپنے آدمی بھی تمہارے دسمن ہو جائیں گے تمہارے گھر پریوار رشتے دار بھی تمہارے سے ناتا توڑ لیں گے ان کو پرخ گیان کی نہیں ہے وہ پرخ شریر کی کرتے ہیں دنیا داری کے رشتے ناتوں کی کرتے ہیں وہ شرف پرورتی میں ڈھڑے ہوئے ہیں نیورتی نہیں جانتے جو اسی سبد میں آئی کہ بات بڑی اچھی ہے کہ لکسورہ سی گھوم کے پوپر اٹکی آئے یہ جیو کہاں کہاں دھکے کھا کے یہ جنم اس کو ملتا یہ پوپر اٹکنے جیسا ہے جیسے چوپڑ کے کھیل میں شار آکے چاروں طرف گھوم کے اور چوکھانے کے بیچ میں اپنے گھر میں جانے سے پہلے رکھ جاتی ہے اور جب تک پوپر بارہ نہیں پڑتے وہ اندر نہیں جاتی وہ پوپر بارہ کیا ہے بھکتی کے مارک میں پربو کا نام پوپر بارہ ہے جو اس مارک بھی اپنے جیون کو سفل کرتا ہے وہ بھکتی میں بھکتی کوئی دکھاوا نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی ڈگری نہیں کسی کو دکھانی ہو لیکن اب تو بھکتی کو ویف سائے بنا لیا پیشہ بنا لیا کہ ہمیں کیا ملے گا ارے نام مرگیان سے زیادہ تمہیں کیا چاہیے لیکن نام مرگیان کو چھوڑ کے دھن چاہیے بازی نہیں لگاتے نا تمہارا تن چاہیے نا ہمیں تمہارا من چاہیے ہمیں دھن چاہیے دھن دے یہ دنیا داری کے لوگ مانگتے بکھاری ہیں اور بھی بھی کیا مانگتے مانگنی نہیں آتی ارے گروہ کے در پہ جا کے اگر یہ بھی مانگتے بھلتی نام کی تو جھوڑی بھر دیتے مال مال ہو جاتے برسوں کے کمائی کوٹی جنموں میں جو دھکے کھائے تھے وہ آسانی سے اسی جیون میں مال مال ہو جاتے اس نام سے لیکن اب سوچ یہ ہے کہ انسان کی تجھ بدھی اس بات کو یا مان بڑائی کے لیے چھوٹے بڑے کے لیے جاتی پاتی کے لیے ونس کے لیے دھن دولت کے لیے کوٹھی بنگلے کاروں کے لیے وہ اپنے آپ کو چھوٹے بڑے کی ترازو پہ تول کے مانتے ہیں کون بڑا کون چھوٹا کون غریب کون امیر کون بھگت کون سیوک جو سیوک نہیں بنتا گروہ کیسے بن جائے گا سیوک آئی کرنا آسان کام نہیں ہے گروہ آئی کرنا تو آسان ہے لیکن سیوک جو نہیں بنتا گروہ کیسے بن جائے گا کبھی کسی چھت پہ سیدھے چڑھے ہو تم سیڈیوں پہ سیڈھو گے تو پہلے سیڈیبر پہ رکھنا ہی پڑے پہلی دوسری تیسری درجے ہیں تو بھگتی کے مارک میں بھی اسی پرکار سے درجے ہیں ان درجوں میں سب سے پہلے انسان کا چریتر آتا ہے جس انسان کا چریتر صحیح نہیں ہے جس کا من لوب میں لالچ میں سوارت میں اچھاوں سے ترسناؤں سے دنیا کی چیزوں سے ہر چیز میں اپ ایک شہ رکھتا ہے کسی سے مجھے یہ مل جائے اس کی ترسنہ کبھی رکتی بھرتی نہیں ہے من کا غلام ہے اندریوں کا غلام ہے چاہت ہے اس کی ختم نہیں ہوتی ہے انسان ختم ہو جاتا ہے اس کی چھائے ختم نہیں ہوتی مرتا مرتا بھی کہتا ایک لڑکا رہ گیا اس کی بھی کر جاتا نہیں سا دی کلا آیا ایک آدم بڑا آدم اسی سال کا ہو گیا کتنے سال اور جی ہوا میں بتاؤ پہلے داب نے بردان دیا تھا سو سال تک جئے گا اب بول میں دس کم کر دیا دیکھ لو دو پوتے اور رہے ہیں مطلب انسان کی مطلب وہ نہیں ختم ہوتی چلتی رہتی کہ شاید وہی کرتا ہے اس کے بینا کچھ ہوگا نہیں دنیا کا ٹھیکے دار وہی ہے لیکن وہ آدمی گپ چپ چلا جاتا ہے اس لئے دوری آنا بڑھا آیا کرو کسی سے نہیں تو چلا جانے کے بعد کہو گے کچھ کر لیتے روک لیتے تمہارے بس میں نہیں ہے نہ روک سکتے ہو کسی کو اور نہیں تمہارا کوئی بس چلتا ہے تمہارا بس چلتا ہے وہی کام نہیں کرتے تو اس کو کیسے کابو کرو گے تمہارا بس چلتا ہے کرنے کرنے کے لئے وہ اوسر آپ کو ملے ہے ہے کہ بھکتی کرو نام کماؤ تو چریتر والا آدمی ہوگا وہ سمجھ لے جیس انسان کا چریتر اونچہ ہے ان کے کھالات اونچے ہیں وہ برائیوں کی طرف دھیان نہیں دے گا برائیوں سے دور اپنے آپ اٹھتی چلے تم اچھائیوں کو جگہ دیجئے اپنے اٹھتی میں برائی ایک بھی نہیں رہی لیکن رات دن تمہاری دیڑ جو چلتی ہے دل میں سوچ لو کہ تمہارا بربادی کا راستہ ہے وہ ہی انسان کو برباد کرتی ہے اس کی سوچ خراب ہے وہ سوچ ایسی ہے جس پرکار سے کسی چنے کے اندر گھون لگ جاتا ہے بار سے دو صاف دکھائی دیتا اندر سے تھوتا ہو جاتا ہے ختم کر دیتا ہے اندر کا کیڑہ اندر سے اس کو ختم کر کے بار کا خا دکھائی دیتا ہے یہی انسان کی حالت ہے پھر بھی مانتا نہیں ہے سنتوں نے فرمایا ہے کہ نام کے طلعے کوئی چیز نہیں ہے سنسار کے پتار تمہارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں کیا اس دنیا میں سے لے کے آئے تھے کیا تم لے کے جاؤ گے خالی آئے تھے خالی آئے جب جانا ہے آج کوئی بھی ایسا آیا نہیں جو کچھ یہاں سے لے کے گیا ہو پھر ہماری کہاں گھنٹی ہے کس لیے یہ چیزیں کٹھی کر کر کے ہم کیا کر لیں گے اگر یہ سوچتے ہو تمہیں کوئی یاد کرے گا میں کہتا ہوں چیار دن چھپکے دیکھ لیو پانچویں دن سب بھول جائیں گے چیار دن جا دیکھ لینا گھر سے دو چیار دن کوئی یاد کریں گے کوئی بھگتی یہ نہ سوچی ہو کہ گروہ کے یہ بھگتی ہوتی ہے بھگتی اپنے گھروں میں کیا کر کر تم بھگتی اپنے ماں باپ کی سیوہ کیا کر جو اپنے ماں باپ کی سیوہ کرتا ہے ان کو میٹھا بولتا ہے اچھا ان کا خیال رکھتا ہے دکھ میں درد میں پیڑا میں بیماری میں روگ میں دوا دارو کرتا ہے مٹھا بولتا ہے اچھا بولتا ہے ان کے دل کی بات سن لیتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں خوش ہو کہ وہ آسیروا دیتے ہیں پتر اور ماتر بھگتی ہے جو پتر اور ماتر بھگتی نہیں کرتا اپنے ماں باپ کو جو عجت قدر نہیں دیتا وہ ہمارے سے کچھ نین پائے گا یہاں پہ آؤ یا ناؤ بے شکر نہ آیا کر لیکن ہمارا پہلا نیم یہی ہے کہ اپنے گھر میں سیکھو ماں باپ کی سات سسر کی شیوہ کر وہ کرتے نہیں دوسری چیز ہے گر گرستی والے لوگوں اپنے بچوں کا خیال کیا کرتے تم اپنا اپنا خیال کرتے بچوں کا خیال نہیں کرتے اپنے آپ کو سوارتے رہتے ہو تم اپنے لئے اپنی من کی جو تمنہ ہے ان کو پوری کرتے ہو بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے تمہارے بچے کیا کرتے بلکہ ان کا سہیو کرتے وہ اگر غلط چلتے ہیں تو ان کے بارے میں دوسرا تمہیں کچھ کہتا ہے کہ تمہارا بچہ ایسا ہے تو تم اس سے جگڑا کرتے وہ بچے کو نہیں سمجھاتے تو بس حالات بگٹتی چلی جائیں گی جس گھر میں اشانتی ہے وہاں بھگتی کہاں سے ہوگی تو وہ کرتے چلو گرو جانتا ہے تمہارے لئے کیا ہیت کر ہے کس میں تمہاری بھلائی ہے ہم نہیں جانتے کوئی شید آئیے جانتا ہو میں بھکتی کر کے پار اتر جائیں گو پار اترنے کا راستہ یہ نہیں ہے اگر لو کوئی چیز بنانا ہے کسی میٹی کا برطن بنانا ہے پہلے اس میٹی کو پانی ڈال کے اس کو پیٹ آجاتا ہے پھر رگ آجاتا پھر کہیں اس میں برطن بنانے کا کام کیا جاتا ہے جب کہیں جا کے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنانا پڑتا ہے گرو جانتا ہے کہ ہماری کیا کمی ہے اور کس کام سے ہمارا ادھار اور کلیان ہوگا پر پر شیوہ کرنا شیخ نمبر دو ہے بانی سے میٹھا بولنا تیسرا ہے ایک دوسرے کے پرتی اچھی بھاون رکھنا چوتھی چیز ہے اپنے من میں کبھی بھی نکارات ویچاروں کو جگہ نہیں جینا اگر تم نے اپنے ویچار خراب کر لیے نہیں صدر ہوگے چوتھی چیز سنگت اچھی کرنا پانچویں چیز اپنے خان پان کا خیار رکھنا سات ویک بھوزن یہ چیزیں اگر تمہارے جیون میں ہیں تو بھکتی کرنا مشکل ہے بہت آسان بہت آسان ہے دنیا ہسے گی کوئی کچھ کچھ بھی کہے گا تمہارے اوپر جھوٹی سچی باتیں بھی لگا دیں گے بہت زیادہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے لیکن اگر تم سچے ہو سچا آدمی کبھی نہیں کہتا میں سچا ہوں اور جھوٹ کبھی نہیں کہتا میں جھوٹا ہوں جھوٹ کبھی نہیں کہتی میں جھوٹا ہوں اور ست کبھی نہیں کہتی میں ست ہوں بولو اس انسار میں فیصلہ یہ ہے سیدھا تو ست کو پرمان دینے کی ضرورت نہیں ست اپنے آپ اپنا پرمان ثابت کرتی جب ست کے بارک پر چلتے وہ ست نام ہے جس ست کی خوز میں نکڑے ہو ست ہے ست گرو جو ست کا اپدیش دیتا ہے ست مارک پر لے جاتا ہے تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہو ست ست کا بڑا مہتو ہے وہی ست ہے ست کی سارے چلتے ست نہیں ہو تو کہتے ست نکڑ گیا شریعت ست نکڑ گیا ست کو نکڑ نکڑنے نہ دو ست پر قائم رہو ست پر نہیں تو تنمن کیا بازی لگانی ہے جب خان پان میں مست ہو دنیا داری کی چیزوں میں مست ہو گروہ کو بھکتی کو پیٹ دکھا دی ہم نے کہاں گرموک ہو گرموک ہوگا گروہ کے لیے سب کچھ نیو چاور کرنے کے لیے تیار ہوگا گروہ کے لیے کیوں کہ اس نے گروہ کو پہچان لیا جو گروہ کو جانتا نہیں پہچان جانتا نہیں جانو گے کب ان آنکھوں سے دیکھ کے جان نہیں سکتے گروہ نے جو بھیج دیا راستہ دیا اس راستے پر چل جب جاؤ گے اور جب اندر میں پرویش کر اسے نوری گروہ کے تمہیں درسن ہوگے جب پتہ لگے گا کہ واقعی میں گروہ تک گروہ ہے گروہ نام گیان ہے وہ نوری گروہ جب نظر آئے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ جس گروہ دیکھتے تھے وہ گروہ تو اندر میں بھی ہے لیکن وہ دے روپ میں تھا اور یہ ویدے روپ میں ہے وہ گیان ہے اب یہ سوچ لینا ہی یا کلپناوں کی بات کرنا جھوٹے ساچے سپنے دیکھنا کتنی جھوٹی بات بول دیتے ہیں کافی آگے کہتے ہیں وہاں ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے میرا بھجن نہیں بنتا کوئی کہتا ہے میرا سمن نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوتا اور کیوں اپنی کمزور بتاتے ہو تمہیں سمن کرنا ہے تو میں تو کروں گا نہیں آپ نے کرنا ہے کرو سمن کون کرے گا سریر آپ کا جبان آپ کی من آپ کا تو گروہ کے کہاں ہوئے ہیں لگائی تنمن دھن کی بات جی جیسے نام دیا تھا گروہ سے تو بسن کیا تھا کہ میرا تن بھی تیرہ میرا اکثر نہیں پوچھا گروہ سے کبھی پوچھا نہیں انہیں کوئی سے ہم سرائے گروہ نے پتا نہیں کیا موزد میرے سے سوال کر دیتے کیا دیکھتے تھے کیا سوچتے دو دو جان میں کبھی یہ بھی نہیں سوچا یہ بھی میں نے کہہ دی نہیں میں کہا بھی نہیں کرتا کافی لوگ تو کہیں کہ کبھی جندگی میں ایک بار نہیں ملے اور آکے کہیں گروہ جی میں ملے تو یوں کہا کرتے گروہ جی مکد آیا بھائی توں کہا کئی بھائی ملے اچھا آپ کو تو ایک دو بار ملنے سے ہی ہو گیا ساری زندگی لگا دی میرا کدھ او ہے تو جو آدمی جھوٹ بولتے ان کا کیا کیا جائے جو جھوٹ بولتے ہوئے دیر نہیں کرتے انہوں سنا دو اور اگر کہا تو اس بھائی کی تم نے کتنی پال نہ کی گروہ کا بھائی گروہ کی جو اپدیش وہی منطر ہے جو گروہ کی آگیا کوئی پورا کر لے اس پہ سیدھا چل پڑے میں کہتا ہوں بھزن نہ کر نہ کوئی بھزن ہے کیا بھزن تو تم اگر سچے منطر کروگے اپنے آپ بھزن بن جائے گا منطر کی وٹی ٹھہر جائیں گی تمہاری ایک آگرتہ ہو جائے گی دوسرے چیزوں سے کھال ہٹ جائے گا نہ تم نام میں کہتا ہوں تو ان کی چنتہ ہی نہ گرو وہ تمہارے پیچھے بھاگی پھریں گی وہ چیز لیکن تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو تو وہ تمہارے آگے آگے بھاگتی جائیں گی سب کام دنیا داری کے کرتے ہو ایک منطر کبھی سوچ لیا گرو بیٹھ کے کہ یہ دنیا کی نہیں ملتے پہننے کے لیے مرنے کے بعد نیا کفن تو اس پر بھی ڈالتے ہیں کیا فائدہ ہے جی سوچ تے ہی نہیں کبھی اس کی مٹی بننی ہے کیا گرب کر رہا اس لیے تائم نکاح کے سب چیزوں کو چھوڑ کے اپنے مند کو پرمو کے نام میں لگایا رضا سومی مت کے بھی ہیں اور اگر دوسرا بھی کوئی آیا ہے تو ان کو بتاتا جو بھی تمہارے گرو سے تمہیں بھید ملا ہے اور جو بھی تمہیں طریقہ بتایا ہے دھیان کا بھیاس کا سومن کا بھگتی کا اس ہی طریقے سے تم کرو تمہارا کلانہ ہوا تمہارا اتار ہوگا لیکن یہ نہیں کہ گرو نے بتائی تھی اس بات کو بھلا کے بیٹھ کے ارے گرو سے درو اور گھات رکھتے ہو گرو کو گرو مانتے ہی نہیں گرو کو انسان سمجھتے ہو گرو کو انسان مانتے ہو آپ جیسے ہی مان لیتے گرو آپ جیسے نہیں ہے گرو کے جیسے تم بند دکھاؤ نا پھر بتا لگے گا کسی پیڑ کے چھایاں میں بیٹھے توم پیڑ نہیں بڑ جاتے پیڑ تم چھایاں دیتا ہے جیسے تمہیں بڑا 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 جیسے تمہیں بڑا 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 ہے تم کیا کہ بڑے نہ بڑو پرماتما نے بڑا تمہیں گرو نے بڑا اور ان کے آگے بڑا بڑنا چاہتے ہو کیسے بن جاؤ بہت کٹھ ہمارک ہے لیکن اس کلیوگ میں سنت نے سیدھ ہمارک کر دیا کہ تم سب چیزوں کو چھوڑ کے سچے مند سے اگر تم نام کا سمن بھی صحیح طریقے سے کرو گے امانداری سچائی کا جیوانجی ہوگے گھروں میں پیار پریم شانتی رکھوگے ماں باپ کی سیوہ کروگے سب کے ساتھ اچھا برطاو کروگے دین گریب دکھی کی سائتہ کروگے میں کہتا ہوں کہ تمہارے مند میں شانتی ہوگی گھر میں شانتی ہوگی جہاں گھر میں شانتی ہے مند میں شانتی ہے اپنے آپ بھکتی کے مارک پر آگے بڑھتے چلے جاؤ گے کوئی بھی آپ رکھاؤٹ آپ کا راستہ نہیں رکھ پائے سب کو بہت بہت آشیر بہت رہ آس 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 آب ہمارے سنت وانی چینل کو سب سکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی